السلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ایک دن ایک صاحب کرامت بیان کر رہے تھے تو کون سا تیر مارا تو بڑے جھچک جھچک کے حضور غوث اعظم میں نے کہا ہو تو بیٹھ بیٹھا بیٹھا مجھے بیان کرنے دے تو جا رہے جب تو دھر رہا ہے کرامت سے دھر رہا ہے مجھے بیان کرنے دے میں بیان کرتا ہوں تو بابی تو اپنے بوجہ استعمال کے رکھو تو بزرگ بھی بوجہ استعمال کے رکھو مجھے بیان کرنے دے تو آج واب مدان میں اللہ علیکاری علی رحمہ نے لکھا ہے دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے اور تمہارا کیا کانٹریبیشن ہے اس میں تقریر کر رہے تھے اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث اعظم ہاں ہاں کھل کے دیکھے کھل کے بات کر رہا اب میں کہتا ہوں یہ کھلا رافزی ہے ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا مرید کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں ہاتھ بھیگ گیا میں چپ کر کے سبق پڑھو چپ کر کے بھے جنہی طریقات ہوتھے رہے تم میرے لیول دا آدمی نہیں آش ہو رہے یقین شگردوں کو پڑھا رہے ہیں چپ کر کے سبق پڑھو تھوڑی دیر گزری چاند گھنٹے تو ایک کاف لہا گیا سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے ہیں آگی جی فیرون سامو حضور غوث اعظم کے سامنے کھڑو میں کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی بڑی کرم نوازی ہائے 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 سار انجیننگ ہو چکی تین کرنا رکھ جو وہ شاگرد کہنے لگے ہوا کیا بڑا برا وقت آئے جی بریلویاں ہوتے ہیں یقین کرو تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی ہم نے کہا یا شیخ عبدالقادر جلانی یا عبدالقادر جلانی مدد ثابت کر دیں یا مہین الدین چشتی پار لگا دے کشتی یا باول حق بیڑا تاک جیڑا میں ڈوب دیتا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ آزم کا کہتے ہیں حضور غوثِ آزم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو باہر نکال لیا اور ڈرنے لگے کہنے لگے جناب یہ کرامت لوگ نہیں مانیں گے تو میں کہا جنہیں نہیں مننا نہ منے نہ منو ان کے کانوں کے پیچھے خارش ہوتی ہے جب اس طرح کی ولیوں کی بات بتائی جائے اوہ تو حضور غوثِ آزم کی بات نہیں مانا اوہ لہروں فلانے اپنے موسیقی موسیقی